بچے کے کان میں آذان کی برکت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس بچے سے ام سبیان کی بیماری دور رہتی ہے بہتر یہ ہے کہ دائیں کان میں چار مرتبہ آذان اور بائیں میں تین مرتبہ اقامت کہی جائے آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب تربیت اولاد صفحہ 63 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawetislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ ہندی زبان میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج ہی اس کتاب کو مکتبت المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجئے نیز شادی غمی کی تقریبات اجتماعات اعراض اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبت المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثباب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی